ہوں کہ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر سب اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یا تو آپ اس کے بعد ٹائم دیں یا منڈے کو جو میرے کلیکس نے مجھے یہ کہا تو سب سے پہلے جنرام چیرمین یہ ایوان اور آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہم نے قراردادی مضمت کے لیے یہ اس پورے سیشن کو اس کے لیے مختص کر دیا یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر سب ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانیت کے ناتے جیسے کہ ابھی میرے غیر مسلم بھائیوں نے اور آہ دوسرے لوگوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کی جس نے بھی یہ کبھی فیل ایک تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ابھی نہیں ہوا یہ ایک ایک کڑی ہے جو کڑی سے کڑی آپ سے مل رہی ہے اور یہ اس کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان یقجہ نہیں ہیں ہمارے درمیان یونٹی نہیں ہیں ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہیں ہمیں اس اتحاد کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی ایک شیر پڑھا گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پازبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاجغر میں آپ میں اس ایوان کے ذریعے اس مزمتی پیغام کے ذریعے اپنا ایک پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یقجہ ہو کر نہ صرف یہ کہ صرف مزمت سے کچھ نہیں ہوگا ہم مزمتی قراردادیں بہت عرصے سے پیش کرتے رہے اور میرا خیال ہے آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں جیسا کہ ہم ان کی امداد لینے سے انکار کریں ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم ان سے امداد لیں گے ہم اگر مسلم اکھٹے ہو جائیں تو ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے طور پر اپنا دفاع اور اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت اللیل انہیں رحمت المسلمین نہیں بلکہ رحمت اللیل عالمین کہا گیا وہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ایک عیسائی عورت ان کے پر کوڑا پھکتی تھی روزانہ اور جب دو تین دن تک یہ عمل نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی خیریت پوچھی انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہے جب بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عادت کے لیے گئے یہ ایک ایسا پیغام ہے ہمارے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر یہ کتاب نازل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کے ذریعے اپنے دین کو پھیلایا جو ایک ایک مسلمانوں کے لیے کیسی ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا کہ جو جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں ہمارے اس کتاب کے ذریعے بہت سارے غیر مسلموں نے رہنمائی حاصل کی اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم مذہمت کریں گے بلکہ سراپہ احتجاج بن جائیں گے پاکستان کی حکومت کو سرکاری سطح پر سفیر کو بلا کر اس پر احتجاج کرنا چاہیے اور ہماری طرف سے اس سیوان کی طرف سے ایک بھرپور قراردات پیش کر کے وہاں پیش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایک بھرپور احتجاج ان کے سامنے آئے شکریہ جناب چیز سینیٹر تھائر